موضوع گفتگو میرا موضوع ہے ابھی کے ابھی کہ یہ ایک مسلمان کو کس حیثیت سے کس نظر سے کس نکتہ نظر سے اس کو دیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور اس پر اپلیمیٹ کرنا چاہیے یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں تو پہلے دنیا کا نکتہ نظر میں اپنے حساب سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جیچہ کہ ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ آپ اس کی اکتیاتی تدابیر کو اپنا کر کرونا وائرس کے حملہ سے محفوظ کافی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ نہ ملائیں گلے نہ ملیں دھور رہ کر بات کریں چھینک آئے رومال استعمال کریں یا ٹیشو استعمال کریں بغیرہ بغیرہ سو ان ساری تدابیروں کو جب ہمیں بتایا جا رہا ہے تو ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ کافی حد تک آپ کرونا کے حملے سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ڈاکٹرز ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ ٹھیک کہا رہے ہوں گے سو اسی نکتہ نظر کو آگے لے کے چلتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ بالکل آپ اپنے آپ کو یہ کہہ کر بالکل محفوظ نہ سمجھیں کہ جی ام مسلمان ہے جی مسلمان کو کچھ نہیں ہوتا یہ ہے وہ ہے یوں نہ کریں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ اشاہ فرمایا لا تکنا تو من رحمت اللہ کہ میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا اس کا کوئی شک نہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ اللہ کی رحمت سے نہ امید کسی دور میں کسی وقت میں کسی حالت میں بھی نہیں ہونا چاہیے کوئی شک نہیں لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے جو ہمیں غور قابل غور ہونا چاہیے جو ہمارے لئے لمحہ فکری ہونا چاہیے کہ لا تکنا تو من رحمت اللہ جب بیماری آنے پر صرف ہم اپنے دل کو بہلا رہے ہیں تو کیا ہم لا تکنا تو من رحمت اللہ پر عمل بھی کر رہے ہیں تو یقین کیجئے آپ کو یہ بیماری نہیں لگ رہی کیونکہ یہ میرا ایمان ہے تو دنیا بھی تدابیر کو اپناتے ہوئے اپنا خیار رکھیے اور جو بھی دوست جو بھی میرے بھائی جو مجھے سننے والے ہیں جو سن رہے ہیں وہ اگر باہر کے کسی ملک کا سفر کر کے آئے ہیں تو ان سے گزارش آئے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اس مخلق بیماری سے بچانے کے لیے ایک ڈرے نہیں جاکہ اپنا چیک اپ کروائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اگر خدا نہ آسا خدا نہ آسا آپ کو عزمانہ چاہ رہا ہے تو دوسروں کو اس سے نقصان نہ پہنچے یہ تو تھی دنیاوی نکتہ نظر کی بات اس کے ساتھ دنی نکتہ نظر بھی میں ایڈ کر دیتا ہوں دنیا اور دنی دونوں ایک ہی جملے میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا اس سے گبرانہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شاہ فرما دیا اللہ تقناتو من رحمت اللہ اور اسی کے ساتھ بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بیماری تب تک دنیا میں نہیں بھیجتا جب تک اس کا علاج بھی نہ بھیجتے تو یقین کیجئے انشاءاللہ آج نہیں تو کل اس بیماری اس ببا اس تکلیف کا علاج ضرور نکل آئے گا لیکن مسلمان کے لیے اشارے سمجھانے اور اپنی طرف بلانے کا یہ ایک طریقہ بھی تو ہے آج ایک مسلمان اگر اس بات کو سمجھے کہ یار مسافحہ جو اسلام کی سب سے بڑی ایک عادت ہے کہ وہ مسافحہ دو مسلمان مسافحہ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی منع کر دیا گیا ہے کیا اللہ نراز تو نہیں ہو گیا آج کہا گیا ہے گلے مت ملیے کیا اللہ نراز تو نہیں ہو گیا آج کہا گیا کہ اجتماع میں نہ آئیے چاہے وہ دینی ہوں چاہے مسجد کے ہوں تو کیا اللہ نراز تو نہیں ہو گیا اور اس سے بھی بڑی بات کہ مسلمانوں کو بیت اللہ کا تواف روک دیا گیا ہے یہ حیران کن بات ہے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا تواف روک دیا گیا ہے اس وجہ سے کہ یہ بیماری کہیں آپ کو نہ لگ جائے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ اس سے ڈرنا چاہیے وبا سے لڑنا چاہیے وبا سے بچنا چاہیے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جہاں وبا ہو نہ جاؤ اور جس جہاں وبا ہو نہ وہاں کا کوئی وہاں سے جائے تو پتہ یہ چلا کہ وبا ہی ہوتی ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا یہ یوج مجوج یا جوج مجوج کے نکلنے پر بھی بیت اللہ کا حج روکا نہیں جائے گا لیکن قربے قیامت میں حج موقوف یعنی روک دیا جائے گا اس بات کا ذرا قابل غور تجزیہ اپنے اپنی اکلوں سے کیجئے کہ اگر آج تک جب یہ ویڈیو بن رہی ہے بیت اللہ کے تواف کو تو روکا گیا ہے حج کو موقوف نہیں کیا گیا لیکن خدا نہاستہ خدا نہاستہ خدا نہاستہ موقوف کا دیا گیا روک دیا گیا تو کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آخری نشانی کے انتظار میں ہیں کہ جی قیامت اب پتہ یہ چلے گا قیامت کی نشانی یہ ہے تب ہم توبہ کریں گے تب استقفار کریں گے ہم ماسک پہنے کے لیے ڈاکٹر کے کہنے کے لیے تیار ہیں لیکن کیا استقفار کر کے اپنے عملوں کو بچانے کے لیے تیار نہیں ہیں کیا ہم یہ جسم جو کرونا وائرس سے متاثر ہو کر تو سنبھالا نہیں جا سکتا لیکن کیا قبر کے عذابوں کے بنا پر ہم بچا سکیں گے ہمیں سوچنا چاہیے یہ اشارے جو ہمیں مل رہے ہیں یہ جو قیامت کے قرب قیامت کی نشانیاں ہمیں دکھائی جا رہی ہیں ہم ان کا انتظار نہ کریں بلکہ آئیں آئیں مل کر بیت اللہ سے اگر تواف کو روک دیا گیا ہے تو آپ اپنی گلی کے بیت اللہ میں جائیے آپ اپنی گلی کی مسجد میں جائیے آپ اپنے گھر کے قریب کی مسجد میں جائیے اور جا کر اللہ تبارک بطالہ کو راضی کیجئے استقفار کیجئے بڑھ کر استقفار کیجئے اور پھر اللہ تعالی سے کہیے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی آپ معافی دے دیجئے اور ہمیں اپنے در پر جھکنے جھکانے مالا بنا دیجئے یہ نہ ہو کہ کل کو دیر ہو جائے اور آخری نشانی بھی پوری ہو جائے جس میں ہماری سانس چلی جائے میں امید کرتا ہوں میرا پوائنٹ او بیو آپ کو سمجھ میں ضرور آیا ہوگا کیونکہ میں اپنے نکتہ نظر سے بولا ہوں آپ اپنے نکتہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کیجئے ہمیشہ یاد دکھئے گا یہ پیغام ہوتے ہیں جب بیماریاں آتی ہیں کہ آج بھی اگر سانس چل رہی ہے تو اشتغفار کر لو اللہ تعالیٰ کے در پہ آؤ اور اللہ تعالیٰ کے لئے خود کو تیار کر لو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو پسند کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں میں اس کے ساتھ ہی یہ یقین کرتا ہوں کہ میری بات کا محور اور مقصد آپ کی سمجھ میں یا آپ کو میرا نکتہ نظر سمجھ آگیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس موزی مرض یا ایسی موزی مرضیں جو دین سے دور کرنے والی ہوں اپنوں سے دور کرنے والی ہوں جان سے دور کرنے والی ہوں جہان سے دور کرنے والی ہوں یا ایمان سے دور کرنے والی ہوں اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایسا بنا دے جیسا اس کے اور اس کے رسول نے ہمیں حکم فرمایا اسی حکم اور اسی لمحہ فکریہ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے ہمیں ایسی ازمائشوں سے بچائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ